اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی گفتگو میں آپ جانیں گے نماز عید الفطر کا طریقہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے نیت اس طرح سے ہوگی نیت کی میں نے دو رکعات نماز واجب عید الفطر کی مازائد چھے تقبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے اور مقتدی اتنا اور کہے پیچھے اس امام کے موہ میں راکعبہ شریف کی طرف کانوں تک ہاتھ لے جائے اللہ اکبر کہہ کے ناف کے نیچے باندھ لیں گے پھر سنا پڑھنے کے بعد پہلی تقبیر ہوگی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے دوسری تقبیر ہوگی کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے تیسری تقبیر کہیں کانوں تک ہاتھ لے جائیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لیں گے پھر امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی صورت پڑھیں گے پھر رکوع اور نمازوں کی طرح اسی طرح سے رکوع سجدہ ہوگا پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے پھر امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے پھر اس کے بعد کوئی صورت ملائیں گے اس کے بعد پہلی تقبیر ہوگی کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے دوسری تقبیر کہیں کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں تیسری تقبیر بھی کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور چھوڑ دیں چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلے جائیں گے اور پھر اور نمازوں کی طرح رکو سجدہ وغیرہ ہوگا نماز مکمل ہوگی اسی طرح سے دو خطبے ہوں گے نماز کے بعد دو خطبے ہوں گے اس کے بعد امام صاحب دعا کریں گے بس یہ ہے نماز عید الفطر کا طریقہ تو جانکاری سمجھ آئی ہوگی زندگی با خیر رہی انشاءاللہ فرحو کی بات ایک نئی جانکاری کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ